بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر جب آسمان پر گہرے بادل چا جاتے ہیں ان میں گرد چمک بھی شروع ہوتی ہے ہم اس کی تیز خوپناک آوازیں بھی سن سکتے ہیں اور انتہائی تیز روشنی بھی نظر آتی ہے اس ویڈیو میں آپ کو آسانی سے سمجھائیں گے کہ بادلوں میں یہ تیز روشنی اور گرجنے کی آوازیں کیسے بنتی ہیں اور اس دوران اکثر آسمانی بجلی بھی زمین پر گر جاتی ہے یہ کیوں گرتی ہے اور کہاں پر گر سکتی ہے ہم اس خطرناک آسمانی بجلی کے گرنے سے کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں پہلے بتاتے ہیں کہ آسمانی بجلی بادلوں میں کیسے بنتی ہے تو خدا نے اس کائنات کا ہر چیز انتہائی چھوٹے چھوٹے ذرات جن کو ایٹمز کہتے ہیں سے بنائی ہے ہر ایٹم کے اندر تین مزید چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں یعنی تین قسم کے ذرات ہوتے ہیں ایک قسم ذرات کو الیکٹران کہتے ہیں جن پر ہمیشہ نیگٹیو چارج رہتا ہے دوسرے قسم پروٹان ہوتے ہیں اس پر ہمیشہ پازیٹیو چارج ہوتا ہے اور تیسرا قسم ذرات نیوٹران ہوتے ہیں جن پر کوئی چارج نہیں ہوتا تو جب اوپر بادلوں میں تیز ہواوں کی وجہ سے طوفان بن جاتا ہے تو یہ بادل جو کہ چھوٹے چھوٹے پانی کے قطروں سے زیادہ ٹنڈ کی وجہ سے برپ میں تبدیل ہوتے ہیں یعنی بادلوں کی یہ چھوٹے چھوٹے ذرات جو کہ پانی کے قطرے ہوتے ہیں لیکن اوپر جانے کی وجہ سے یہ برپ میں تبدیل ہوتے ہیں بادل میں برپ کے چھوٹے چھوٹے ذرات طوفان کی وجہ سے ایک دوسرے سے اوپر نیچے کی طرف ٹکراتے ہیں اس تیس ٹکرانے کی وجہ سے کچھ ذرات سے الیکٹران جن پر منپی چارج ہوتا ہے دوسرے ذرات میں داہل ہو جاتے ہیں اس عمل کی تیزی سے اور بار بار دہرانے کی وجہ سے بادل چارج اور بجلی کے لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اوپر والے بادل کے حصے پر پازیٹیو چارج بن جاتا ہے اور نیچے والے بادل پر نگٹیو چارج رہ جاتا ہے یہ بادل جو کہ اب دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ذرا الگ ہو جاتے ہیں پازیٹیو اور نگٹیو چارج ایک دوسرے کو اٹریک کرتے ہیں یعنی ایک دوسرے کو کینچتے ہیں ہر جگہ پر تو اس طوفان کے دوران یہ دونوں الگ الگ بادل ایک دوسرے پر اس اپوزٹ چارج کی وجہ سے ٹوٹ پرتے ہیں جو کہ قدرتی عمل ہے اور ایک دوسرے سے تکراتے ہیں جس کے نتیجے میں بلاسٹ ہوتے ہیں جن سے تیز روشنی اور گرج کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں جس طرح کہ اگر ہم بیلی کے ایک گرم اور ٹنڈے تار کو یعنی ایک پازیٹیو اور دوسرے نگٹیو تار کو ایک دوسرے سے ٹچ کریں ملائے تو بھی ایک بڑا دماغہ ہوگا اور سپارک پیدا کرے گا ایسی بادلوں کے اندر بھی آسمانی بجلی گرتی ہے یعنی بادلوں کے مابین جب یہ پازیٹیو اور نگٹیو چارج کے بادل ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو وہاں پر بھی تندر بورٹ گرتے ہیں اور کبھی کبار توفانی ہواوں اور ان بیلنسڈ ہونے کی وجہ سے بادلوں کا نچلا حصہ جس پر نگٹیو چارج ہوتا ہے نیچے زمین کی طرف تیزی سے حرکت کرتا ہے کیونکہ زمین یا اس پر موجود چیزوں یعنی پانی درخت بیلڈنگ داتوں یا کوئی اور میٹیریلز وغیرہ پر پازیٹیو چارج ہوتا ہے اور ایسے میں اس پر آلوڑی پازیٹیو چارج ہوتا ہے اور ایسے میں آسمانی بجلی پازیٹیو چارج حاصل کرنے کے لیے نیچے زمین کی طرف آ کر کسی چیز سے ٹکراتی ہے اور چارج حاصل کرنے کے بعد تیزی سے واپس اوپر کی طرف جاتی ہے اس ٹکر اور بلاسٹ کی وجہ سے خواہ و بادلوں کے درمیان ہو یا بادل اور زمین کے درمیان ایک تیز روشنی اور آواز پیدا ہوتی ہے یعنی ایک دماغہ ہوتا ہے جو کہ دور دور تک دکائی اور سنائی دیتا ہے اس بجلی کے یعنی آسمانی بجلی کے نیچے اگر کوئی انسان یا جان اور آ جائے تو اس کو ہلاک کر دیتا ہے کیونکہ انتہائی طاقتور ہوتی ہے اس آسمانی بجلی یعنی تانڈر بورٹ کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کب اور کہاں پر گرتی ہے لیکن یہ اکثر پہاڑوں کلے میدانوں پانی اور درختوں پر زیادہ گرتی ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ تانڈر سٹارم یعنی بارش کے دوران کلے آسمان تلے نہ رہیں اور نہیں درختوں یا کسی نہر تالاپ اور دریا کے کنارے رہیں بلکہ مضبوط آبادی کے اندر میں حفاظ ہو کر رہیں اپنے بچوں اور جان روکو بھی اس قدرتی اور ناگہانی آفت سے بچائیں کیونکہ اختیاط زندگی ہے اور بے اختیاطی موت موسیقی